بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم بھی خیریت سے ہیں تو آج ہم ریسپی آپ کے لیے جو بنانے جا رہے ہیں بہت ہی آسان ہے وہ ہے جی ٹھنڈائی تو آپ گھر میں بڑے ایزی طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تو چلی شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے مٹی کا گھر آپ کے پاس کچھ چھوٹا سا باول ہے تو اس کے اندر آپ بادام کو ڈپ کر کے رکھ لیں گے رات کو رکھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے تاکہ آسانی سے چھیلے جائیں گے تو اس کی گرمی بھی نکل جاتی ہے بادام کی چھیل کے یہ دیکھیں ہم نے ڈالی ہیں پونڈے کے اندر تو ساتھ ہی ہم نے بگو کے رکھا تھا خشکاش اور چاروں مغز اور اس کے اندر تھوڑی سی سوم بھی آپ نے ڈال لینی ہے وہ آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں لائچی دو سے تین آپ کھول کے ڈالیں گے ٹھیک ہے زیادہ بھی دو ڈال سکتے لیکن بہت اچھا ٹیسٹ آ رہتا ہے اور تھوڑی سی کالی مچے ڈال لیں گے کیونکہ بچوں نے بھی پینی ہے تو چار سے پانچ بہت ہے چلیں جی یہاں پہ کالی مچے اور لائچیاں ڈال دی ہیں ہم نے لائچیاں کھول کے ڈال لینا آدمی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے چینل پہ نئے آ رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو واج کر رہے ہیں بہت سارا پیار دے رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ ہم سب لوگوں کا تہہ دیل سے شکریہ دا کرتے ہیں تو آپ اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے اور ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی واج کر رہا ہے یا ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو اسی طرح آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے مزیدار ویلوگ دیکھنے کے لیے اور ویڈیوز واج کرنے کے لیے ٹھیک ہے چلے جی ہم اپنی ساتھ ہی ریسپی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ریسپی بڑھا رہے ہیں پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو کریں گے سبسکرائب اور لائک اور فرنڈز اور فیملی میمبر میں کریں گے شیئر تو یہاں پہ بادام اور الائچی اور جو کالی مرچے ہم نے ڈالی تھی وہ ہم پیس رہے ہیں اور جو ہم نے سونف اور وہ جو ہے ہماری خشکاش بھگو کر رکھی تھی اس کو ہم چھنی کے ساتھ چھان لیں گے چاہے والی کوئی بھی آپ کے پاس جس کو پونی کہتے ہیں اس کے اندر آپ ڈالیں گے اور اس کو چھان لیں گے تاکہ یہ بری ایک ذریعہ ہوتے ہیں اس کے خشکاش کے تو یہ گرے نہیں تو میس نہیں پھلے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو چلیں آپ چلیں جی اس کو ہم چھنی کے ساتھ چھان کے تو اس کو بھی بادام کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے ٹھیک ہے بادام کے ساتھ اس کو بھی اچھی طرح رگڑا لگانا ہے تاکہ اس کا بھی جوس نکلے ساری چیزوں کا جو جوس ہے ایک اٹھا ہو کہ ایک اچھا سا مزیدار سا ٹیسٹ بن جائے یہ دیکھیں اس کا پانی نکال لیں پہلے خشکاش کو خشکاش کی بڑی اہم ضروری بات ہے کہ اس کے اندر مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ نے اس کو پہلے دو سے بگ ہونے سے پہلے دو سے تین بار واش کر لینا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ واش کریں گے تو اس کی مٹی نکل جائے گی تو پھر یہ بڑا چھا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے ہماری چینل کو پھر سے کرنا ہے لائک سبسکرائب اور شیئر اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگ جائے تو آپ نے ضرور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے اسے ہمیں بہت ساری موٹیویشن ملے گی تو پھر ہم بہت خوش ہوتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ جب ایک بندہ محنت کر رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے اگر اسے کوئی واش نہیں کر رہا تو کوئی اس کو پھر سکون نہیں ملتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ نے لازمی ہماری ویڈیو واش کرنی ہے کمنٹ بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ ہمیں دلی طور پر خوشی اور ہم آپ کے لئے مزیدار سے نئے نئے اور اچھے بھی لوگ بنا سکیں یہاں پھر ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہے خشکاش اور جو سونف ہے اور چاروں مگد ان سب کو شامل کر کے اب بادام کے ساتھ اس کو پیسنا ہے جب پیس جائیں گے تو پھر یہ دیکھیں اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گھوٹا لگانا ہے یہاں پہ یہ پانی آگیا ہے اور تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اس کو گھوٹا لگائیں گے تاکہ اس کا اچھی طرح یہ مکس ہو جائے اور بھری پیسٹ بن جائے اور پینے میں آ جائے گا بہت مزہ اور یہاں پہ جو بائک کے شہر ہیں یہ کم بلکل نہیں ہوتے جب بھی بائیس آور کرنے بیٹھے ہو تو یہ کوئی نہ کوئی پنگا ڈال جاتا ہے چلیں خیر کوئی بات نہیں سب زندگی کا حصہ ہے تو اسی کے ساتھ میں نے پانی شامل کر دیا ہے چینی بھی آپ نے اس کے اندر اس پر ضرور شامل کرنی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ساتھ اس کے ڈال کے تو اس کو گھوٹا لگانا ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پانی شامل تو ہو گیا لیکن اس کے تھوڑا سے فائدہ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو مٹی کا کنڈا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی تصیر بہت اچھی ہوتی ہے مٹی آپ کو پتا ہے اپنی خصوصیت بہت رکھتی ہے تو اس کے اندر بنانے سے اس کی تصیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے یہاں پہ پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح جی لیکوٹ فارم میں لائے گیا ہے تو یہ اب برف ڈال کے مزے سے تھنڈی کی جا رہی ہے اور یہ میں نے پہلے بنائی تھی ویڈیو لیکن اب دیکھ کے میرے موں میں بہت زیادہ پانی آ رہا ہے میرے دل کر رہا ہے میں جلدی سے پھر سے بنا کے پیلوں اتنی مزے کی ہوتی ہے آپ نے ضرور ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے اور پھر ہمیں کومنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو مزہ ہے پینے کا اور کیسی بنی ہے آپ کی بہت ایزی سی تیرہ سپی ہے تو آپ نے اس کو جلدی اور ضرور ٹرائی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کچھ لوگ چھان کے پیتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے پی لیتے ہیں یہاں پہ بچے تھے تو ہم نے ایک بری جالی قد بٹا لیا تھا تو اس کو ایک دیکچی کے یا ایک بول کے اندر آپ اس کو رکھ لیں تو ایک سائٹ سے ایک بندہ پکڑنے ورنہ یہ نہ ہو کہ اس کے اندر ہی چلا جائے اچھا جی جب تک ٹھنڈائی کو چھانا جا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جو اسی سے مطلق ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا بچنے والا پیسٹ چاہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے کھنڈے کے اندر اس کو تیار کر لیں ٹھنڈائی کی فوم میں لیکن اگر نہیں اگر تو پھر ورنہ آپ اس کا ایک اور جو کریں گے وہ کام یہ ہے کہ اسی پیسٹ کو ہم یوز کرتے ہوئے سوجی کا حلوہ بنائیں گے سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے سوجی کو بھون لیں گے ساتھ اس کو بھونیں گے اور باقی چیزیں ڈال کے تو حلوہ تیار کر لیں گے وہ بھی افادیت والا ہوگا تو یہ سمپل بادام کا پیسٹ ہی تو ہے اس میں کون سا کوئی ایسی غلط چیز ڈالی ہے جو کے مطلب کے نہیں بنے گا بہت مزے کا بننے والا ہے وہ بھی ٹھیک ہے فل افادیت کے ساتھ بھرپور ہوگا مزے کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے اس کو چھان لیا ہے جیسے ہی چھانیں گے تو ہم بچوں کو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں بچوں کے موں کی ریاکشن کیسے ہوتے ہیں تو یہ اچھی طرح دبا دبا کے ذرا اس کو کپڑے کو نا تاکہ اس کے اندر سے اچھی طرح جوس باہر آجائے نکل آئے تو اب اوکی ہو گئے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری کیار ہوگی ہے اب اس کے ساتھ ہی بچوں کا جوش چیک کرنے والا ہے پینے کے لیے بچے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اور پرجوش ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا تھا اور بچوں نے بہت شوک کے ساتھ پیا ہے تو امید ہے کہ آپ کے بچے بھی اس کو بہت انجوائی کریں گے اور بچے بڑے سب پی سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس فیلوگ میں اللہ حافظ بائے بائے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا